افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی گئی اس اجلاس کے اندر اور کہا یہ گیا کہ افغانستان میں ایک انتہائی بڑا انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے چنرل کمر جعبید باجبہ صاحب نے دنیا کو اپیلز کرتے ہوئے کہا کہ اخوان عوام کی امداد ناگزیر ہے انسانی علمیہ کو جنم دینے سے ہم نے روکنا ہے افغانستان میں تصویر کا دوسرا رخ طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ کے اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے جہاں وہ برملہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس خوراک کے وافر زخیرہ موجود ہے جو افغان آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے انسانی علمیہ پیدا نہیں ہو سکتا اب انسانی علمیہ پر بات کی جائے تو یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی بھی ملک میں خوراک ختم ہو جاتی ہے اور لوگ کہت سالی میں بکھا مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری وجہ جو ہوتی ہے جب کسی ملک میں وبا پھوٹ جائے تو انسانی علمیہ ضرور پیدا ہوتا ہے ایک سگنل پر وہ گداغر خواتین یاد آگئی ہیں جنہوں نے اپنی باہوں میں اور جولی میں ایک سویا ہوا بچہ جسے انہوں نے کسی ایک تیشدہ معافضے کے عوض اٹھایا ہوتا ہے اسے حفیم یا کوئی نشہ دے کر سلایا ہوتا ہے اپنا بچہ دکھا کر سگنل پر رکھنے والی ہر گاڑی سے وہ بھیگ مانگتی ہیں اور ان لوگوں کا جذبہ انسانیت بچہ دکھا کر جگاتی ہیں پاکستان میں ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ سیاست میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا رول خاصا اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے جے یو آئی ایف نے کیپی میں بڑا ایک کلین سویپ مارا تقریبا اور فواد چوہدری صاحب جو ہیں ہمارے حکومت کے نمائن دے وہ اس کو بڑا افسوسناک عمل قرار دے رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کا تعلق مذہبی اور فقہ ہی حوالوں سے دیوبندہ مقتحفی کر سے ہے لیکن ان کی سیاسی حکمت عملی ہمیشہ سیکلر رہی یہاں مقصد جمعیت کا سیاست کو ایسے عمل کے طور پر دیکھنا ہے جس کے اپنے انداز اور مطالبات ہیں اور کسی خامخواہ کے رومانس سے منسلک نہیں ہوتے سیاست ہمیشہ اقتدار کے حصول کے لیے ہوتی ہے اگرچہ دیوبند مقتحفی کر جو تصوف کے ایک مقصود سوچ وحدتن شہود کے قائل ہے کہ ترویج اور تبلیغ کے لیے تبلیغی جماعت ضروریات کو پورا کر رہی یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ مولا فضل الرحمن نے کبھی بھی دعوت اسلامی اور سیاست کو کٹھا نہیں کیا اور جمہوریت اور آئین کی بالازستی پر جقین رکھتے ہیں مولا مفتی محمود، مولا غوث ہزاروی نے جماعت اسلامی کے مقابلے میں انیس سو ستر کے انتخابات نے پاکستان پیوز پالٹی کا ساتھ دیا تھا عوام کے پاس اس سے بہتر آپشن نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے السلام علیکم اور میں اور عامر شباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے آج کی کچھ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہیں آج کی کچھ خبریں جو ہیں ان میں سے ایک خبر یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سربراہی میں جلاس ہوا اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی گئی اس جلاس کے اندر اور کہا یہ گیا کہ افغانستان میں ایک انتہائی بڑا انسانی علمیہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری انارکی پھیل سکتی ہے ان لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور وہاں پہ خوراک کے زخائر بہت کم ہیں اور دوسری طرف زبی اللہ مجاہد جو ہیں ان کا بیان آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس خوراک کے بہت سے زخائر موجود ہیں تو حاشمی صاحب اب میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیانات کس طرح سے تو خاصے متضاد بیانات ہیں ایک طرف اتنی فکر دوسری طرف اتنی بے فکری ایسا کیوں ہے جی شاہ صاحب بہت شکریہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجبہ صاحب نے دنیا کو اپیلز کرتے ہوئے کہا کہ اخوان عوام کی امداد ناگزیر ہے انسانی علمیہ کو جنم دینے سے ہم نے روکنا ہے لیکن دیس طرح آپ نے فرمایا کہ اخوانستان میں تصویر کا دوسرا رخ طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ کے اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے جہاں وہ برملہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس خوراک کے وافر زخیرہ موجود ہے جو اخوان آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اور ایک مدت تک وہ انہیں خوراک کی مدنی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اس لیے انسانی علمیہ پیدا نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ امریکہ نے اخوان آباد کی امداد کے پیش نظر اپنی پالیسز میں نرمی کرتے ہوئے امداد فراہم کرنے والی تنظیموں کو امداد دینے کی اجازت دے دی ہے اور اقوام متحدہ میں ساٹھ لاکھ امریکی ڈالرز کی امداد اخوان آباد کو دی جا رہی ہے اخوانستان میں نقد رقم کی امداد اور دیگر اشیاء کی برامداد کے لیے ایک شرط ضروری آیت کی گئی ہے کہ وہ امداد کسی بھی صورت میں امریکہ کی طرف سے مشکوک قرار دیے گئے افراد یا کتنظیموں تک نہ پہنچے جن میں طالبان بھی شامل ہیں اور حکانی قرب بھی اس میں شامل ہے اس مشکوک کی فیرست میں ان کا شامل ہے اور ان کی امداد فراہم کرنے والے ادارے یا ملکوں کو بھی انہیں اس فیرست میں شامل کرنے کا احتمال موجود ہے چین کے مندوب زاک جون جو آئیس آئی کانفرنس میں بھی شریک ہوئے تھے نے کہا کہ انسانوں کو بچانے والی امداد بلا تاخیر اخوانستان میں پہنچنی چاہیے اور اس رپورٹس کے بعد طالبان کے ترجمان زبی اللہ کا اس حوالے سے بیان بڑا مینی خیز ہے کہ ان کے پاس تو خوراک کی وافر زخیر موجود ہے اب انسانی علمیہ پر بات کی جائے تو یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی بھی ملک میں خوراک ختم ہو جاتی ہے اور لوگ قہت سالی میں لوگ بکھا مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری وجہ جو ہوتی ہے جب کسی ملک میں وبا پھوٹ جائے تو انسانی علمیہ ضرور پیدا ہوتا ہے تیسری صورت میں جنگ کی صورت میں یہ علمیہ جنم لیتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کو کوئی ایسا مسئلہ فی الوقت ترپیش نہیں البتہ پاکستان ضرور اس امداد کے لیے پینک ہے مجھے شاہ صاحب اس سے مجھے چوکوں اور شرکوں کے ہر ٹریفک سگنل پر وہ گداغر خواتین جاد آگئی ہیں جنہوں نے اپنی باہوں میں اور جولی میں ایک سویا ہوا بچہ جسے انہیں کسی ایک تیٹ شدہ مابضے کے عوض اٹھایا ہوتا ہے اسے حفیم یا کوئی نشہ دے کر سلایا ہوتا ہے اپنا بچہ دکھا کر سگنل پر رکنے والی ہر گاڑی سے وہ بھیگ مانگتی ہیں اور ان لوگوں کا جذبہ انسانیت بچہ دکھا کر جگاتی ہیں تو پھر ہمارا کیا معاملہ ایسا تو نہیں کہ جب ہم نے اپنی معاشی شہرگ ایم اف کے حوالے کر دی اور پنشن اور تنخواہوں کے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں بچے اور معاملات حکومت کو احسن انداز سے چلانے جانے کا لیے ہمارے پاس کچھ پس انداز نہیں تو ہمیں اس حالت میں اخوانستان کو انسانی علمیہ قرار دے کر دنیا کی ہم التجائے کر رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے تو یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایسے حوالے سے پاکستان کی اپنی حیثیت پر ایک سوالیاں نشان سبت ہو رہا ہے جی جی سر آپ نے بڑا زبردست قسم کا رخ دیا اس گفتگو کو یہاں پر آپ نے تذکرہ کیا اس عورت کا جو اس نے بغل میں قرائے کا بچہ رکھا ہوتا ہے اور اس کو افیم سنگھائی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تو جو بچہ بغل میں ہے یعنی کہ طالبان وہ تو بڑے چاکو چوبند چوکنہ ہیں اپنی باتوں کے اوپر بڑے فرم نظر آتے ہیں بلکہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی کئی جگہوں پہ آپ آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں تو جو پاکستان نے اس صورتحال میں کچھ چلاکیاں دکھائیں دیں وہ ان کے اپنی گلے تو نہیں آکے پڑ رہی ہیں اور یہ جو چلاکی دکھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے کچھ لوگ وہ بھی ہمارے گلے میں آکے پڑیں گی فیوچر میں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بلکہ میں آپ کی بات کو برزید بڑھاتے ہوئے انڈوس کرتے ہوئے کہوں گا کہ دو دن پہلے بار جو ہمانے اخوانستان اور پاکستان کے درمیان لگائی گئی تھی سوشل میڈیا پہ بھی بڑا اس کو ویرل کیا گیا اور بات ہو رہی تھی کہ وہاں انہوں نے بقاعدہ بار کو کٹ کے اس کی تاریں کٹ کے اس کو کٹھا کر کے ڈال دیا اور راستہ کھول دیا اور کوئی فوج پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سارا وہ دیکھتی رہی ان کے سامنے یہ کام ہوتا رہا تو اب وہ بات آپ کی تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مانگے یا ربی اللہ تو وہ سویا ہوا بچہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بات اور نہ ہی نشہ میں بچہ ہے وہ جس کو مقتلعہ کر دیا گیا ہو اور وہ سویا ہوا ہو بے ہوشی کی عالم میں ہو وہ جاگ رہے ہیں اور انہوں نے آنکھیں پوری کھولی ہوئی ہیں اور وہ ہر حرکت پر ہماری نظر ہے ان کی تو یہ ایک لیکن ہمیں تو ضرورت ہے ان کو ضرورت نہ ہو ہمیں تو ضرورت ہے نا اخوانستان کی آپ یہ کہہ رہے ہیں اب فیوچر میں افغانستان پاکستان کو امداد دے گا سر نہیں دیکھیں وہ ڈالر کے حوالے سے تو ایک بہت بڑا فرق موجود ہے وہاں اسیر پہ ڈالر ہے اور یہاں ہمارا ایک سو اسی کے قریب جاگ پہنچا ہے تو وہ تو ایک فرق تو محسوس ہمیں ہوتا ہے جی بالکل یہ ایک علمیہ کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت میرا خیال سے ان ممالک میں ہے جہاں پر ڈالر کی جو شرعہ جو ہے وہ خاصی الارمنگ سیچویشن کے اوپر موجود ہے سر بات کر رہے تھے ہم طالبان کی اور افغانستان کی اس سے بہت زیادہ ریلیٹ اگر ہم کرتے ہیں تو مذہبی جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور پاکستان میں ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ سیاست میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا رول خاصا اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے ایک ٹائم آیا کہ ہم نے دیکھا ٹی ایل پی دو تھی تحریک لب بیک پاکستان وہ پاکستان کی تقریباً چوتھی بڑی جماعت بن کے سامنے اُبھر رہی تھی بلکہ کچھ جگہوں پہ تو تیسری یا دوسری جماعت کے طور کی اوپر بھی کچھ حلقوں میں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئی تھی اب اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں تو جے یو آئی ایف نے کیپی میں بڑا ایک کلین سویپ مارا تقریباً اور فواد چوہدری صاحب جو ہیں ہمارے حکومت کے نمائن دے وہ اس کو بڑا افسوسناک عمل قرار دے رہے ہیں جے یو آئی ایف کی بڑتی مقبولیت وہ بھی خاص طور پر خیبر پختون خواہ میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اور جے یو آئی ایف جو کہ ایک مردہ جماعت تقریباً بن چکی تھی اس کے اندر یہ روح کس نے پھونکیا شاہ صاحب یہ سوال پاکستان خیبر پختون خواہ سیاست کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور جمعیت علماء اسلام کی حالیہ بلدیاتی انتخابی کامیابی کے پسے پردہ تو کیا وہاں کی عوام کا مذہبی روح جان بڑھ گیا ہے یا پھر اس کے سیاسی عمل کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا ان کا روح جان سیاسی حوالوں سے جمعیت علماء اسلام کی طرف ہو چکا ہے اور یہ بھی کہ کیا عوام کا مذہبی جماعتوں کی طرف جو روح جان بڑھا ہے یہ ایک پھر سوال یا نشان جنم لیتا ہے یہ سوال آنے والے وقت اور آنے والے سیاسی دور کو اپنی گریفت میں لے رکھا ہے جس کا اپنے تائیں مختصر سا میں جائزہ لوں گا یاد رکھیں کہ اگرچہ جمعیت علماء اسلام کا تعلق مذہبی اور فقہ ہی حوالوں سے دیوبندہ مقترب فکر سے ہے لیکن ان کی سیاسی حکمت عملی ہمیشہ سیکلر رہی اور اس کا سیکلر ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہنہ لیا جائے کہ سیکلر ہونے کا مطلب اس قدر معجوب جو سریحن دین اسلام کی خلاف وردی ہے یہاں مقصد جمعیت کا سیاست کو ایسے عمل کے طور پر دیکھنا ہے جس کے اپنے انداز اور مطالبات ہیں وہ سیاست میں دین کی دعوت کے لیے نہیں بلکہ اقتدار کے لیے کرتے ہیں اور کسی خامخواہ کے رومانس سے منسلک نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانتے ہیں سیاست ہمیشہ اقتدار کے حصول کے لیے ہوتی ہے اگرچہ دیوبند مقترب فکر جو تصوف کے ایک مقصود سوچ وحدتن شہود کے قائل ہے کہ ترویج اور تبلیغ کے لیے تبلیغی جماعت ضروریات کو پورا کر رہی ہے اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کو کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہی جمعیت علماء ہند کا موقف تھا جس کی کوک سے جمعیت علماء اسلام نے جنم لیا یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ مولانا فضل و رحمان نے کبھی بھی دعوت اسلامی اور سیاست کو کٹھا نہیں کیا اور سیاست میں انہوں نے اپنے اہداف ہمیشہ سیاسی ہی رکھے پلٹیکل رکھے اور جمہوریت اور آئین کی بالازستی پر جقین رکھتے ہیں مولانا غیر ضروری طور پر دینی مدارس اور علماء کے مداخلت میں دخل اندازی کو میں وہ پسند بھی نہیں کرتے کہ وہ ان معاملات میں دخل دیں یہی ایک وہ بنیادی وجہ ہے کہ جمعیت نے اس بلدیاتی انتخابات میں وہی انداز وہی انجنڈا وہی سٹیٹیجی اپنائی جو کوئی بھی سیاسی جماعت اپناتی ہے لیکن دوسری طرف جماعت اسلامی اور تاریخ اللبیگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جیسی جماعتوں کو مذہبی جماعتیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ فکری مذہبی بنیادی ہی اس کا احساس ہے مولانا فضل الرومان اس حوالے سے مولانا حسین مدنی مرہوم کی اس بات پر نجکین ہے انہیں کہ قومیں اوتان سے بنتی ہیں مذہب سے نہیں اور البتہ اس نظریے سے علامہ اقبال اور مولانا مدودی مرہوم کو سخت اطلاف تھا اب جب آپ جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تاریخ پر نظر دڑھائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سیاست کو ہمیشہ معاملات پر اولین ترجیح دی جس طرح مولانا مفتی محمود مولانا غوث ہزاروی نے جماعت اسلامی کے مقابلے میں انیس سو ستر کے انتخابات نے پاکستان پیوز پالٹی کا ساتھ دیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے انہوں نے ہمیشہ سیاسی عمل کو خالصتاً سیاسی عمل سے جانچا اور سیاسی نظر سے عمل کیا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی زہری شخصیت مذہبی رنگ میں کیوں ڈھال رکھی ہے تو اس کا واضح اور دو ٹوک جواب تو یہ ہے کہ مولانا در العلوم دیوبند سے اٹھنے والی تحریک کے اس سماج پر پڑھنے والے فکری اور دعوتی اثرات سے خوب و واقف ہے جسے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بطور اسمیت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور شاید انہی موقعوں پر ان کا مذہبی تشخص بھی نمائیہ ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح کبھی کبار بعمر مجبوری مسلم لیگ نون پنجاب اسمیت کا سہارا لیتی ہے اور پاکستان سیاسی جماعتیں اور صبحی اسبیت پر سیاست کی متعمل نہیں ہو سکتی لیکن اس کارڈ کو وہ حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے خیبر پختونخوا اور پروچستان میں اپنے آپ کو ایک متبادل سیاسی جماعت کے طوب پر عوام کے سامنے پیش کیا حتیٰ کہ خیبر پختونخوا میں دو مرتبہ وزارت اللہ ان کے پاس رہی اور لیکن ان نے مصبی اسبیت کو سیاست پر غلبانہ آنے دیا یہ ٹریک ریکارڈ ہے ان کا اور دو ہزار تیرہ سے اب تک اس صبح میں پی ٹی آئی حکومت کو ٹاف ٹائم دیا حقیقی اور حقیقی اپوزیشن کے طور پر اپنے آپ کو تسلیم عوام میں کروایا حالیہ پلدادتی انتخابات میں کامیابی جو ان ازلاع میں ان کو کامیابی ملی جو پی ٹی آئی کے قلعے سمجھے جاتے تھے گڑ سمجھے جاتے تھے جہاں ان کی پی ٹی آئی کی پروان ہوئی کچھ لوگ اسے اخوانستان میں جس طرح آپ فرما رہے تھے کچھ لوگ اسے اخوانستان میں تبدیل ہونے والے سیاسی حالات کے تناظر میں جائز آلے ہوتے ہیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے البتہ جمعیت علماء اسلام کی کیے رکھی تو پھر یاد رکھیا گیا کہ اس کے اثرات جنرل ایکشن پر مرتب ہوں گے اور این ممکن ہے کہ اس بار صدائی سطح پر اقصدار کی ہماں اس جماعت کے سر پر بیٹھے اور مولنا کو بے روزگار سیاستدان کہنے والوں کو شرمندلیہ سامنا کرنا پڑے اس حکومت کے افلاتون فواد کا وہ بیانج کہ اس جماعت کو دفن ہون جانا چاہیے تھا حقائق پر دھور لڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سیاسی فلسفے سے سیاسی حکمت عملی سے بھی ان کا تہہ دامہ ہونا اس بات کی چگھلی کھاتا ہے جی جناب بات تو آپ کی بالکل درست ہے لیکن لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ اس وقت اس طرح کا ایک سیاسی موڈل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا مشرف کے دور کے اندر خیبر خیبر پختون خواہ جو تھا وہ مذہبی جماعتوں کو دے دیا گیا تھا سندھ جو تھا وہ کچھ اور پارٹی سکور پنجاب کچھ اور تو یہ کہیں اس موڈل کی طرف جانے کی نشان دہی تو نہیں اور اس وقت شاہ جی حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ میں کسی این پی سمیت پیپلس پارٹی سمیت مسلم لیگ سمیت کسی نے بھی اس انداز سے عوام کی ان کے مسائل کی اور ان کے حقوق کی ترجمانی نہیں کی اس فرم نصوبے میں وہاں صبح خیبر پختون خواہ ہو یا بلوچستان ہو ان دونوں صوبوں میں جمعیت علماء اسلام نے ایک بھرپور گردار ادا کیا خواہ وہ اگرچہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت نہیں تھی لیکن سڑکوں پر دھرنوں پر اور ایک تحریکی حوالوں سے انہوں نے ایک بھرپور کمپنچ لائیں اور اس کا نتیجہ آپ اگلا جو برحلہ سیکنڈ سٹیپ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کا دوسرا دو جو ٹرم ہے الیکشن کی جو خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی اس میں آپ نتیجہ دیکھیں دیکھ لیجیے کہ وہ تو وہ ہے جہاں جمعیت علماء کا باڑا ہولڈ ہے وہاں تو وہ مکمل سویپ کر جائے گی وہاں شاید پی ٹی آئی کو یا کسی بھی جماعت کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ ایک وجہ ہے بنادی طور پر کیا اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی کے باہر ہو وہاں انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے سچے اور مجھے کہنا پڑتا ہے حالانکہ میری کوئی ہمدردی ہیں ان کے ساتھ نہیں لیکن سچے اور سچے اپوزیشن کی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کروایا اور عوام نے ان کو عوام کے پاس اس سے بہتر آپشن نہیں تھی چھیک ہے سر ابھی دیکھتے ہیں وزیراعظم صاحب نے جو دوسرا مرحلہ ہے وہ اس کی خود سے نگرانی کی بات کی ہے تو دیکھتے ہیں آپ کی بات درست ہوتی ہے وزیراعظم صاحب کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے بات ہو رہی تھی جناب مولانا فجل الرحمان صاحب کی تو ان کے بہت ہی اچھے دوست جناب آصف علی زرداری صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں فواج چودری صاحب نے جہاں مولانا پہ نشتر برسائے وہاں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب آج کل اپنے قد سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو سر آپ کو لگتا ہے آصف علی زرداری جن کو کہتے ہیں سیاست کو انہوں نے پی ایس ڈی کر رکھا ہے وہ اپنے قد سے اونچی باتیں کر رہے ہیں یا میرا خیال سے پارٹی کے نظریے سے نیچی باتیں کر رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے پہلی تو بات میں کروں گا فواد چودری کی آج لاہور میں شہباز گلد کے جو ان کے میڈیا کے انچارج بھی ہیں شاید وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ اور پی ایس پارٹی نے کرز لے کر ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہم پانچ سال میں پچپن عرب ڈالر کے کرزیں واپس کرنے جا رہے ہیں اور پھر وفاقی وزیر نے یہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے بیان پر رد عمل کا اظہار دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ کو عدالت میں جانا ہوتا ہے تو ویلڈ چیر منگوا لیتے ہیں اور جب زمانت ملتی ہے تو سانس لیتے ہیں تو قد سے زیادہ بڑھ کے مارنے لگ جاتے ہیں تو یہ انہوں نے بات کی کہ قد سے زبڑی بڑھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایسی بات ہے جو زرداری صاحب کی حوالے سے سچی بات ہے کہ ایسی چلاکی ایسی آسیانہ پن سیاست میں پی ایچ ڈی کس کام کی کہ بھٹو کی جماعت کو اب ایک ایک علاقے کے روا کوئی ووٹ دینے کو تیار نہ ہو اور ہمیں کچھ اسٹیبلشمنٹس ہی سے معاملات طے کرنے پڑے اور لوڑ اپنے لئے راستہ ڈھونڈنا پڑے تو یہ وہ پیورس پالٹی جس کے چیرمن ظلفکارلی بھٹو نے دو بار اور محترمہ بیندری بھٹو نے بھی دو بار یہاں وزیراعظم منتخب ہوئی اور یہاں تیسری بار ظرداری صاحب کو بھی بھاری اخثریت ملی اور اچھی خاصی اخثریت ملی تھی یہاں لیکن پھر یہ چلاکیاں اور ایسی سیاہنا پن تو کسی کام کا نہ ہوا اور خاص طور پر پیورس پالٹی کا دو طبقات ہیں موجود ہیں ایک تو وہ طبقہ ہے جو شخصیت پرست ہیں اور ایک خاص سوچ کے حامل ہے میں ان کو پورا تو نہیں کہتا لیکن ایک وہ لوگت جو فکری اور حوالوں سے نظریاتی کارکن ہیں نظریاتی لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا برا اس کو منع اور انہوں نے کہا کہ یہ مناسب بات نہ سبجی انہوں نے کہ یہ فارمولا جو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہم رابطہ کرنے کی جو کہانی بنائی ہے اور پھر اس کے اوپر صبح کی اب یہ ہو رہی ہے کہ وہ اب فوج بھی ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ نام بتائیں ان کا جنہوں نے آپ کو مدد کیلئے کہا تھا آگے بڑھ کے وہ نام بتائیں اب وہ نام نہیں بتاتے تب بھی شریفندی کی بات ہے تو پھر یہ جو اگر بات انہوں نے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات تھی جس کو ان کو سلپ آف ٹنگ کہلوں یا وہ بڑک سمجھ لیا جائے یا کوئی ایسی سمجھ لیا جائے لیکن اس سے پیپلز پالٹک کو نقصان ہوا ہے اس بات سے ہی بھی پیپلز پالٹک کو نقصان ہوا ہے پیپلز پالٹک کی جو احساس ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوامی سطح پر عوام کی ترجمان جماعت ہے وہ غریبوں کی مزدوروں کی کسانوں کی وہ لوگ جن کی چھتے برسات میں ٹپکتی ہیں ان کی ترجمان جماعت ہے تو پھر ہم اگر اسٹیبلشمنٹ کے پیپلز پالٹی اسٹیبلشمنٹ کے سے مذاقرات کرنے کا بات کرے اور وہ فارمولے دیتی پھرے تو پھر میں سمجھتا ہوں کو مناسب بات نہیں ہے جی جی بلکل سر آپ نے درست فرمایا اور ملکی سیاست ایک بڑا عجیب جو ہے وہ رنگ اختیار کر رہی ہے ایک مزید کروٹیں لے رہی ہے اور آنے والے دور کو ہم اگر انفریڈکٹیبل کہیں تو غلط نہیں ہوگا ہر آنے والا وقت ہر آنے والا لمحہ ایک نئی قسم کی بات آپ کے سامنے لے کر آتا ہے تو اس وقت کسی بھی قسم کی جو پریڈکشن ہے وہ کرنا انتہائی مشکل ہوگا اور موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں یہ بتانا بھی مشکل ہوگا کہ اگلے ایک سے دو سال میں کیا ہونے جا رہا ہے جب چہے جائے کہ ہم یہ بات کر سکیں کہ اگلے الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے تو آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے ان خبروں کی نظر میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے ہمارا جو ویب سائٹ ہے اگر آپ بزید خبروں کے لیے اس پر وزٹ کیجئے میڈیا ورلڈ 247.com پک کے اوپر اور ہماری پاڈکاسٹ کو دیکھتے رہیے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتاتے رہیے آپ کو ہماری پاڈکاسٹ کیسی لگ رہی ہیں تاکہ ہم آپ کی آر آ کی روشنی میں اپنی پاڈکاسٹ کو بہتر بنا سکیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ